بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشانی کے لیے یہ دو فیصلی بہت کافی ہیں کچھ وضاحت میں کروں گا کیوں پریشانی ان کی بڑھ جائے گی اس فیصلے سے لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ خان صاحب کا موڈ ان دنوں کافی خراب ہے اور پی ڈی ایم کے آج کے جلاس کے فیصلوں کے بعد اور خراب ہونے کی تبقی ہے ایک اسلام آباد کے صحفی نے بتایا ہے کہ وہ اتنے گرم موڈ میں ہیں کہ اگر کوئی ان کی وزیر کوئی وزیر ان کی تعریف کرے تو تب بھی وہ بھڑک جاتے ہیں اور اس غصے کے پیچھے ظاہر ہے ک کچھ ایسی اطلاعات ان تک پہنچی ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتے جو ان کے لیے زیادہ خوشکوار نہیں ہے اور خاص طرح پر یہ دو دن جو کل اور پرسوں کے جو دن گزرے ہیں یہ ان کے لیے کافی پریشان کنت ہے حسابی طور پر حساب شکن کہہ لیجئے اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں جو جوابی کاروائی کی ہے اس نے حکومت کے اوثان خطا کر دیئے ہیں پہل تو حکومت نہیں کی اس کے سپیکر لپٹی سپیکر اور دوسری وزیر اپوزیشن کو اشتعال دے لاتے رہ اشتعال دلانے کا مقصد چاید یہ تھا کہ اپوزیشن واگ اوٹ کر جائے اور وہ پیچھے گواردہ کل ڈالیں لیکن اپوزیشن نے جو جواب دیا وہ اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں بیان کریں تو وہ یہ تھا کہ دندان شکن جواب تھا اور حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر یہ پاکستان کی طریقے میں پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا رویہ پارٹی کارکن جیسا ہے یعنی لگتا ہے کہ وہ پارٹی کے جلاس کی صدارت کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے جلاس کی صدارت نہیں کر رہے ہیں اپوزیشن کے جو لوگ خداب کرتے ہیں اپنی باری آنے پر یا تو ان کی باری آنے نہیں دی جاتی یا اگر آتی ہے تو پھر اس بیچ میں اپوزیشن وہ سپیکر یا ڈپٹی سپیکر جو بھی چیر پر پیٹھا ہوتا ہے وہ روک دیتا ہے کہ آپ اس موضوع پر بات کریں اس موضوع پر نہ کریں اور کراس ٹاک شروع کر دیتے ہیں یہ سوچی سمجھئے کہ مطعملی بھی ہو سکتی ہے اور شاہ کو خوش کرنے کی آزمودہ کار ترکیب بھی ہو سکتی ہے جو بھی ہے اپوزیشن کو جو مشتل کرنے کی کاروائی کی گئی وہ الٹا پڑ گئی ہے اور اپوزیشن نے ایوان میں بہت سٹف قائم دیا ہے عمران خان کے لیے چور چور کنداری بھی لگے ہیں دوسرا مسئلہ جو حکومت کے لیے پریشانی کا باس بنا ہے وہ عدالتی کاروائی ہے عدالت میں ایک کیس لگے ہوئے ہیں ایک کیس وہ ہے پچاس پچاس کروڑ کی رشوت دینے کا فیصلہ کیا تھا عمران خان نے عمران خان کا خیال تھا کہ میں سب کچھ ہوں اور پارلیمنٹ کابنٹ کانون آئی انٹو کچھ نہیں ہے تو انہوں نے سینٹ کے لیے پچاس پچاس کروڑ روپے حلقوں میں بانٹے کا حکم دے دیا اور اسی طرح پنجاب حکومت نے بھی خزانوں کے مو کھول دیئے لیکن سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو غیرہ ہی نہیں ہے تو یعنی وہ جو رشوت دی جانی تھی اگرچہ یہ بھی کہا گیا ہے بلکہ معلوم ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے خزانے میں اتنے پیسی نہیں ہے کہ وہ پچاس پچاس کروڑ دے سکے لیکن اگر کچھ بھی دینا بھی تھا تو اس کا راستہ رکتا ہو نظر آتا ہے تو یہ امران خان کی بہت بڑی موگ جو کامیابی کی تھی وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے اور اگر وہ یہ فیصلہ واپس لیتے ہیں تب بھی مسئبت اگر فیصلہ واپس نہیں لیتے تو اس سے بھی بڑی مسئبت ہو جائے گی کیونکہ پھر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ممانیتی فیصلہ آ سکتا ہے اور حکومت کو سرزنش کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے عدالت کا رویہ کافی اس بارے میں دو ٹوک تھا جس کی حکومت کو توقع نہیں تھی اور پھر اسی کیس کے حوالے سے آج جو سپریم کورٹ میں دو ججوں نے ریمارس دی ہیں اس میں ایک تو آزادی صحافت کے حوالے سے تھا اس میں انہوں نے کمرہ عدالت میں جتنے بھی صحافی تھے ان سے پوچھا فاضل جج نے کہ کیا صحافت آزاد ہے اگر آزاد ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیں اور جب کہا کہ جو صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ صحافت آزاد نہیں ہیں جنرلزم پر پابندیاں میڈیا پابند ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں تو سب نے ہاتھ کھڑی کر دیئے تو کمرہ عدالت میں صحافیوں کے ہاتھ کھڑا کرنے کی یہ خبر جو ہے یہ پوری دنیا کی میڈیا پر اس نے جگہ لے لی ہے تو اس سے پاکستان کی امیج کو جو نقصان پہنچا وہ تو پہنچا لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان میں میڈیا پر جو مصبت رپورٹنگ کی پابندی لگائی گئی تھی وہ ایکسپوز ہو گئی اور وہ دنیا کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی کہ پاکستان میں میڈیا کتنا پابند ہے اور اسی ہفتے برطانیہ کی جرید ایکانومسٹ نے ایک سروے کیا ہے جمہوری ملکوں کے جو اکثر کراتا ہے بقائدی سے کراتا ہے تو اس میں پاکستان کو جمہوری ملکوں کی لسٹ سے نکال دیا گیا اور ان ملکوں کی لسٹ میں ڈال دیا گیا جہاں جمہوریت نہیں ہے بلکہ ہائبر ڈیموکریسی ہائبر ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ایکانومسٹ نے خود ہی کر دی ہے کہ ایسے ملک جہاں عدلیہ آزاد نہ ہو میڈیا آزاد نہ ہو سیول سوسائٹی آزاد نہ ہو سیاسی نظام کمزور ہو اور الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہو اور اس طرح کی تین چار چیزیں اور ہیں جو بہت منفی سمجھی جاتی ہیں اگر وہ کسی ملک میں ہو تو اسے ہائبر ڈیموکریسی والا ملک سمجھا جاتا ہے قرار دیا جاتا ہے تو پاکستان اس لسٹ میں آگیا ہے تو جس سے یہ جہوری ڈراما جو بیس سو سترہ میں کھیلا گیا وہ ایکسپوز ہو گیا اور یہ جہوری کوتو کے فائدے میں گئی ہے جمکہ عبران خان اور اس کے سرپرستوں کی نروسنس میں سے اضافہ ہوا ہے ناظرین سینرڈ کے الیکشن میں حکومت کے لیے کیا مشکلاتیں ایک مشکل تو یہ سامنے آگئی کہ عدالتی نوٹ سے لینے کی وجہ سے پچاس پچاس کروڑ روپے رشوت دینے کا یا جتنی بھی وہ دے سکتے تھے اتنی رشوت دینے کا جو منصوبہ تو ففلاپ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ اپوزیشن نے سینرڈ کے الیکشن مل کر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اپوزیشن اگر مشتر کا امید بار لاتی ہے ہر سیڑ پر تو حکومت اکتف پوزیشن میں آ جائے گی اور اس کے جو جن ارکان کے بارے میں اس کو خیال تھا کہ وہ واقعور کر کے جیت جائیں گے وہ ذرا اس کے لیے ٹیڑی خیر بن گئی ہے اور ٹیڑی خیر تو ہر پہلے ہی بنی ہوئی ہے یہ جو خفیہ اگر بیلٹ ہوتا ہے تو اس میں عمران خان کے ساتھ بوہی واردات ہو سکتی ہے جو عمران خان نے چیئرمن سینرڈ کے خلاف عدم اعتماد کی کاروائی کے دوران کی تھی یعنی ہارس ٹریننگ بھی کی تھی ارکان بھی توڑے تھے اور اس وقت تو اپوزیشن کا کام اس لیے بھی آسان ہو جاتا ہے کہ ہارس ٹریننگ کی ضرورت نہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان اسمبلی جن کی تعداد کوئی متعین نہیں ہے مختلف لوگ مختلف تعداد بتاتے ہیں ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو حکومت سے ناراض ہے عمران خان سے ناراض ہے اور کل ہی ایک صحافی نے ٹی وی پر یہ بات بتائی کہ گورنمنٹ کے جو وفاقی وزیر ہے وہ بھی ناراض اور اس نے بتایا کہ وفاقی وزیر جب صحافیوں سے ملتے ہیں اور عمران خان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کو گالی کہا جا سکتا ہے اور یہ بھی ہم گویا کہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کابینہ کے وزیر اپنے سربراہ کو اپنے قائد کو اس طرح کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور یہ بات کوئی اتنی خفیہ بھی نہیں ہے بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں خاص طور پر اسلام آباد کے صحافی جن کی وزراء وفاقی وزیروں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں تو سینٹ کے الیکشن میں ایک یہ مشکل ہوگی اور اوپر سے سینٹ کے تین مشکلات ہوگی سینٹ کے الیکشن جیتنے کے لیے اب حکومت کا جو بہت سارا ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آ جائے یعنی سپریم کوٹ جو فیصلہ دے دے کہ بیلٹ جو جو ووٹنگ ہوگی وہ اوپن ہوگی سیکریٹ نہیں ہوگی اور ابھی کچھ کہاں ہی آسکتا کہ سپریم کوٹ کا موڑ کیا ہوگا کیونکہ آئین تو اس بارے میں واضح ہے کہ آئین کے اندر ایسی کوئی شکل نہیں ہے آئین کے تحت پبندی ہے اوپن بیلٹ کی اگر یہ اس کو ختم کیا جانا ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم کرنے پڑے گی اور ترمیم کا رستہ پوزیشن بند کر دیا ہے تو عمران خان کی ساری امید سپریم کوٹ کی طرف ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی اگر وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے جس کا بظاہر جو آئینی مہارینے قانون کے مہارینے وہ نفی کرتے ہیں کہ ایسا امکان نہیں ہے لیکن عدالت باختیار ہوتی ہے وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہے تو یہ ان کی آخری امید ہے اور تیسرا جو عمران خان کیلئے عمران خان کی موڑ کو اور خراب کرنے کی وجہ بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دس فروری کو ملک بھر کے ملازموں نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے وہ سلام آباد آئیں گے اور دھرنا دیں گے یا مظاہرہ کریں گے اور ملازم اس لیے دے رہے ہیں کہ دو مرتبہ ان کے حقوق پر حکومت ڈاکہ ڈال چکی ہے ان کی جو ترخوہ میں اضافہ بجٹ میں ہونا تھا وہ بھی نہیں کیا جو سلانہ انکریمنٹ تھی وہ بھی نہیں لگائی اور تیسرا وہ عمران خان ان کی پینشن ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے اس کی تیاریاں ہو چکی ہیں کہ ان کی جو پینشن ہے وہ ختم کر دی جائے گی پینشن ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حصہ ملازموں کی تنخواہوں سے کٹا جاتا ہے پراورڈنٹ فانڈ کے طور پر دوسرے کئی چیزیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں تو وہ ساری رقم جو ہے وہ عمران خان ہڑپ کر جائے گا تو ان تین چیزوں کے خلاف تنگ آمد بجنگ آمد پورے ملکے ملازموں نے ہر صورت میں دس فروری کو اسلام آباد پہنچنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق بہت ساری تیاری کر کے آئیں گے اپنے ساتھ کو راشن بھی لے کر آئیں گے اور انہیں پتہ ہے کہ وہ انہیں مار پڑے گی ان پر لٹھی چارز ہوگا اور عمران خان جس طرح ایک سخت دل آدمی ہے ان کے دل میں عوام کے لیے کوئی رحم ان ڈھائی سالوں میں نظر نہیں آیا تو ان سے ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت ہوئی اختیار کر سکتے ہیں لیکن وہ ملازم جو ہیں وہ تیار ہو کر آئے ہیں اور اپوزیشن نے پی ڈی ایم نے آج ان کے مطالبات کی اور ان کے احتجاج کی حمایت کر دی ہے اس کے علاوہ اپوزیشن نے مہنگائی کے خلاف بھی جلسے جلوس کرنے کا فیصلہ کر لیا جن کی طریقے انہوں نے آج انانس نہیں کی ہیں لیکن اس فروری کی مہینے میں مہنگائی کے خلاف اپوزیشن کے جلسے جلوس اور ریلیاں ہوں گی تو ناظرین یہ صورتحال وہ ہے جس کا اندازہ حکومت کے حامی صحافی یا تو لگا نہیں سک رہے تھے یا اگر انہوں نے لگا لیا تھا تو وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہی دفلی بجا رہے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی بھی اقدام کے قابل نہیں رہا تو آج کے فیصلوں سے سب کو پتا چل گیا کہ پی ڈی ایم نے دو فیصلے کر لی ہیں اور ایک فیصلہ جو ہے یعنی آپشنل ہے یا استیفے دینے یا عدم اعتماد کی تحریک لانے یا حکومت سے کہنا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے تو ان دو آپشن میں سے جو ایک آپشن ہے اس کا فیصلہ انہوں نے بھی دھول کر لیا ہے اور یہ فیصلہ سینٹ کے الیکشن کے بعد کیا جائے گا بس یہی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ناظرین خدا حافظ